مجھے بالوں سے پکڑ لیا ہے میرا اوپر تشدد کر دیا ہے یہ پنجاب پولیس اتنا ظالم ہے کہ یہ بچوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے آپ کی عمر کیا ہے؟ 20 ہونے والے ہیں آپ بچے تو نہیں رہے اب؟ بارحال میں سچ آپ کو نہیں بتاتا مجھے لگا کوئی پولیس کا ایلکار کھڑا ہوا؟ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہیں کوئی پولیس والے سے تو نہیں اتروا لی؟ اس کے بارے میں مت پوچھے یہ راضی یہ تو میں نے سیفٹی کے لیے پہنا ہوا ہے انہوں نے تقریباً دس جن ڈیماری ناظرین زمان پارک کے باہر موجود ہیں اور زمان پارک کا ایک محافظ جو ہے وہ مرسہ موجود ہے اور یہ جو ہے انہوں نے بلٹ پروف شاید جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا محول ہے باتجید کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا؟ امین خان آپ تو عمران خان سے ملتے جلتے ہیں یہ کیا پہنا ہوئے؟ یہ تو میں نے سیفٹی کے لیے پہنا ہوا ہے مجھے لگا کوئی پولیس کا ایلکار کھڑا ہوئے؟ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کیونکہ پولیس والے بھی یہ چیز پہن تھے یہ کہیں کو پولیس والے سے تو نہیں اتروا لی اس کے بارے میں مت پوچھے یہ راضی یہ راضی ہے یہ مجھے لگ رہا کہ آپ نے کسی پولیس والے سے اتروا لیا یہ گلاسز کہاں سے لیا ہے؟ یہ مت پوچھو کل بتائیں کل پھر کیا کیا ہے؟ کل تو جب پہلے پولیس آئے تھے تو ہم ہمارا کارکونان کی تعداد کافی کم تے ان کے سامنے میں کڑا تھا تو مجھے بالوں سے پکڑ لیا ہے میرا اوپر تشدد کر دیا ہے انہوں نے مجھے یعنی کل تعداد کم تھی پہلے کارکونان کی؟ جی جی پہلے کم تھی پھر کیسے پولیس کو روکا؟ لیکن ہم نے جس طریقے سے ان کا سامنا کیا ہے انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ہے میرے صرف میں انہوں نے تقریباً دس ڈنڈے مارے دس ڈنڈے سر پہ بچے ہیں؟ جی بلکل بچ بچا ہوا؟ بس اللہ پاک کی سر آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آگے سے ریزسٹنس کیسے کر رہے تھے؟ ہم تو بالکل مطلب کہ ہم تو بٹے بٹے؟ نہیں نہیں ہمیں تو خان صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ نے تشدد نہیں کرنا ہے خان صاحب کے ساتھ میرا ملاقات بھی ہوا ہے دو دن پہلے تو ہمیں بار بار یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کہیں آپ زمان پا رہے تھے نہیں ٹی آئی جی آپریشن لگے تھے؟ جی نہیں نہیں آپ کے کفروں سے ایسے لگ رہا ہے اگر آپ ایک منٹ ناظرین آپ کو یہ بھائی کیا میں دکھاؤں ذرا گھوم کے دکھائیں یہ دیکھیں مجھے ایسے لگا کہ یہ پنجاب پولس کا اہلکار ہے ان سے پوچھا آپ کو پاہ یہ جیکٹ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یہ گپت رات ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھنا اور کل جب آپ بتا رہے ہیں کہ کل پہلے کارکنان کم تھے تو پھر کیسے اتنی فورس کا سامنا کیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ یہ پنجاب پولس اتنا ظالم ہے کہ یہ بچوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے اس وجہ سے میں آپ کو جو کہتا ہے کہ میں سچ آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ یہ اتنا ظالم ہے اتنا کہ یہ بچوں کے ساتھ بھی کیا عمر ہے آپ کی؟ آپ کی عمر کیا؟ میرا تقریباً ٹوئنٹی ہونے والے ہیں ٹوئنٹی ہونے والے ہیں آپ بچے تو نہیں رہے اب بہرحال لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی پھر بھی یہ آپ کا ڈی آئی جی آپریشن نہیں نہیں تو یہ اچھی بات ہے پوری بردی میں آپ دیکھیں نا پوری بردی میں میری بات ہماری جو نا کسی پولیس والے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے نہ ہم لڑائی کرنا چاہتے ٹھیک ہے نا جو وہ اوپر بیٹے ہوئے وہ بیچارے بھی مجبور ہیں یوٹی کر رہے ہیں یہاں پہ آپ پتہ میں نے پندنہ بیس پولیس والے دیکھے جن کے سر پھٹے ہوئے میری بات آپ لوگوں سے لڑنا بھی نہیں چاہتے نہیں آپ جو نا ہم دیکھیں نا ہم اپنے بچوں کا سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو کل آئیں گے نا اس کے لئے مشکل ختم ہو جائے تو یہ پولیس والے کے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے شانہ پر شانہ کھڑے ہو جائے ادارہ تو حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑا ہوگا اچھا کہاں سے آئے میں آپ میں وزیرستان سے آیا ہوں وزیرستان سے میں ٹالیس دن سے یہاں زمان پارک میں ہوں تو میں خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں اپنے کپتان کی سپورٹ کے لئے بہت شکریہ پی ٹی آئی زمان پارک کے ٹی آئی جی آپریشن مارسہ موجود ہے اور پوری فردی میں ملبوس ہے اور ان کے جو جذبے ہیں وہ بھی جوان ہیں اور یہ زمان پارک کے باہر کے مناظر ہیں